نحمدہ ونسلی ونسلیم على رسولِ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین آج انشاءاللہ داستان صحبہ اکرام کی عنوان کے زیر احتوام پندروی نشست میں ہم ذکر کریں گے حضرتِ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ عدی بن حاتم یہ مشہور سخی زمانہ حاتم تائی کے بیٹے تھے اور یہ قبیلہ تائی قبیلہ تھا اس وجہ سے ان کا نام تائی کہہ لیا یہ نجت کے علاقے میں عرب کے اندر رہتے تھے اسی علاقے میں جس علاقے میں آج کل کیپیٹل ہے یہ اپنی داستان خود بیان کرتے ہیں کہ یہ اسلام کیسے لے کے آئے ان کا باپ حاتم تائی بہت بڑا سخی تھا اور اپنے علاقے کا سردار تھا جیسے چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں ہوتی تھیں اسلام سے پہلے جو اپنے اپنے قبیلی کے سردار ہوتے وہ چھوٹے سے بادشاہ بھی ہوتے اور کچھ چھوٹے قبیلے ان کے ساتھ مل کر پھر وہ بادشاہت بن جاتی تو یہ بھی اپنے علاقے کے بادشاہ تھے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد حاتم تائی کے بیٹا عدی بن حاتم یہ بادشاہ بن گئے آپ نے جورسٹکشن کا تو کہتے ہیں کہ اسلام کی خبریں آنا شروع ہو گئیں ہم تک اور وہ خبریں اس طرح تھی کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا ان کی نظر تھی سارے اس واقعے پر کے کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا اور کس طرح کفار نے تیرہ سال تک مخالفت کی اور پھر کس طرح حجرت ہوئی اور آقا اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے اور پھر مدینہ پاک میں مسلمانوں کو استحقام نصیب ہوا پھر کفار کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں اور پھر جنگوں میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو یہ سارے واقعات ان کی نظر میں گزر رہے تھے انہوں نے یہ بھی سن لیا کہ مکہ بھی فتح ہو گیا ہے اور کافروں کی کمرہ ٹوٹ گئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام سے بڑی نفرت تھی میں بڑا خائف تھا اور بڑا ڈرا ہوا تھا کہ یہ کہیں ہمارے بادشاہت بھی نہ ختم ہو جائے اور ہمارے علاقے پر بھی کبزہ نہ کر لیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ میرے خدشات بڑھتے رہے بڑھتے رہے مجھے اسلام سے بہت نفرت ہو گئی یہاں تک کہ میں نے اپنے نوکر کو مرازم کو کہا غلام کو کہ آپ اچھی سی اونٹنیاں ہر وقت تیار رکھو جن کے اوپر ہم کسی وقت بھی یہاں سے نکل سکتے ہیں ان کا یہ تھا کہ اگر اسلامی لشکر ہماری طرف آتا ہے تو ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں گے ان کا ارادتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام قول کریں گے تو کہتے ہیں کہ وہ اونٹنیاں غلام نے خاص تیار کرنا شروع کر دی ایک دن اچانک غلام نے آ کر بتایا کہ جی مسلمانوں کے لشکر نے ہمارے علاقے پر حملہ کیا ہے اور ہم نے مسلمانوں کے جھنڈے دیکھے ہیں اور کچھ علاقے پر قبضہ بھی کر لیا ہے تو یہ سمجھ گیا کہ بس ہماری شامت بھی آئی کیونکہ ہمارے پاس اتنی بڑی فوج نہیں تھی ہم مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا مال و مطا جمع کیا اپنے کاربالوں کے لیا تو یہ خود عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ میرے لئے بہتر شام تھا یا حروم تھا کہ میں حروم چلا جاؤں اس وقت وہاں اسلامی حکومت نہیں تھی اس وقت وہاں عیسائی تھی تو کہتے ہیں میں اپنے ہم مذہبوں کے پاس جانا چاہتا تھا تو میں نے سارا مال و مطا جن لیا اپنے کاربالوں کو لیا اور ہجرت کر دی کہتے ہیں کہ تھوڑے دن ہوئے کہ مجھے خبر ملی کہ مسلمانوں نے ہمارے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے لیکن یہ جلدی میں اپنی بہن کو پیچھے بھول گیا اب باقی سارے قبیلوں کو لے گیا لیکن بہن پیچھے تھی مسلمانوں نے اس علاقے پر واقع قبضہ کر لیا اور جو لوگ آئے ان کو گلام اور ان کو کنیزیں بنا کر مسلمان مدینہ طیبہ میں لے گئے ان میں اس کی بہن بھی تھی عدی بن حاتم کی اور وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی وہ بھی قیدی ہو کر مدینہ طیبہ میں پہنچ جاتی ہے تو مسجد کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں ان کو قیدیوں کو رکھا جاتا تھا آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لئے آتے تو حاتم طائی کی بیٹی وہ خاتب ہوتی اے اللہ کی رسول میرا باپ مر گیا ہے اور میرا محافظ مجھے چھوڑ کے باگ گیا ہے تو میں تنہا ہوں مجھے آزاد کر دے آنکہ خموش رہے دوسرے دن پھر اس نے ایسے کیا جیسے سمامہ بن آسال کا واقعہ آپ نے سنا حضور خموش رہے اور دوسرے دن پھر اس نے یہی کہا کہ میرا باپ دنیا میں سے چلا گیا ہے میں تنہا ہوں اور میرا وارث چلا گیا ہے اس لئے مجھے آزاد کر دیں حضور نے کچھ نہیں کہا وہ تھوڑی مایوس ہو گئی اور تیسرے دن اس کا ارادہ نہیں بنا لیکن پیچھے سے کسی نے کہا کہ آپ اشارہ کیا کہ آج کہو شاید تمہاری بات بن جائے اس نے پھر کہا وہی لفظ دہرائے کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے میں یتیم ہوں اور میرا بھائی یا میرا وارث جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے اس لئے مجھے آزاد کر دیں تو پھر آپ کھڑے ہو گئے آپ نے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے تو کون ہے اس نے بتایا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں بس یہ سننا تھا تو حاتم کے بارے میں تو سارا عرب جانتا تھا کہ وہ بہت بہت صحیح ہے تو آقی علیہ السلام کو بڑا اس پہ رحم آیا کہ ایک صحیح کی بیٹی آج قیدی ہو کر مجھ سے مدد مانگ رہی ہے تو یہ وہ موقع ہے کہ جب حضور نے اپنی کملی اتار کر وہ اس کا سر ننگا تھا تو چونکہ قیدی ہو کر آئی تھی تو آپ نے اپنی کملی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی اور اسے پہنا دی اور کہا کہ تو ایک صحیح کی بیٹی ہے اور ہم صحیحوں کی قدر کرتے ہیں اور فرمیاجہ تو قربان جائیں ایک صحیح نے صحیح کی قدر کی وہ کہتا ہے نا کہ وہ صحیح بیٹی تھی اگرچہ وہ مسلمان تو نہیں تھا اس کا باپ اور وہ خود بھی مسلمان نہیں تھی لیکن چونکہ ایک اچھی چیز اس کے اندر تھی تو آقی علیہ السلام کو وہ پسند آئی اور فرمایا تجھے ازاد بھی کر دیا تجھے چادر بھی اپنی اتا کر دی تو بڑے لوگ اس پہ حسد کر رہے تھے کہ قربان جائیں تیرے مقدر پر تجھے حضور نے اپنی کالی کملی عطا فرما دی ہے جس کملی کی خدا قرآن میں قسم کھاتا ہے بہرحال وہ جانا چاہتی تھی لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ابھی جلدی نہ کرو میں نے ازاد تو تمہیں کر دیا ہے لیکن جہاں جانا چاہتی ہو شام جانا چاہتی ہو یا روم جانا چاہتی ہو اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہو لیکن یہ ہے کہ اکیلی نہ جاؤ کیونکہ کوئی اعتبار نہیں ہے کسی کا اگر کوئی بھروسے والا آدمی یہاں آتا ہے اور کوئی کافلہ ایسا شام کی طرف چاہتا ہے تو مجھے بتانا پھر میں تیرا بندوبست کر دوں گا ایک در بڑی خوش ہوئی کسی نے آکے بتایا کہ یہ کافلہ شام جا رہا ہے اور اس میں اس کے اپنے قبیلے کے ایک بندہ تھا وہ اس کو لے کر حضور کی بارکہ میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میرے گھر کا میری فیملی کا بندہ ہے اور مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے گا اس لیے مجھے اس کے ساتھ بیچ دیں آپ جو مطمئن ہو گئے تو آپ نے اسے بہت سا مال دیا اسے اونٹ بھی تیار کر کے دیئے بہت سا مال دیا کملی تو پہلے دے چکے تھے جب وہ پوری خوش ہو گئی تو فرمایا اب تیرا اللہ حافظ ہے تو اپنے بھائی کے پاس پہنچا وہ وہاں سے نکل گئی حاتم تائی کے بیٹا عدید بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ ہم جب وہاں پہنچ گئے تو ہمیں بڑا انتظار تھا اور بڑی تکلیف تھی کہ میری بہن کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا پھر کسی نے خبر دی کہ تیری بہن جو ہے وہ قیدی ہو چکی ہے باقی لوگوں کے ساتھ اور مدینہ میں اس کو لے گئے ہیں پھر مجھے خبریں پہنچنا شروع ہو گئیں کہ تیری بہن کا اچھا حال ہے نبی نے اس کی بڑی قدر کی ہے تیری باپ کی وجہ سے تو اس طرح وہ ساری خبریں لے رہا تھا اچانک دیکھتے ہیں انتظار تو تھا ہی لیکن اچانک دیکھتے ہیں ایک دن اونٹ کے اوپر ایک عورت آ رہی ہے اور عدی بن حاتم بڑے خوش ہو کر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں وہ اس کی بہن تھی وہ یعنی مستاناوار اس کی طرف بھاگا آنکھوں میں آنسو تھے اور جا کر بہن سے ملا بہن بڑی نراز تھی اس نے جو اس کے موں میں آیا اس نے نکال دیا اس نے کہا کہ تو اپنے بچوں کو بیوی کو لے کے تو بھاگ آیا ہے لیکن تجھے اپنی بیان کا خیال نہیں تھا اپنی بیان کو چھوڑ کے بھاگ آیا وہ بڑی نراز تھی اس کے ساتھ بارال گصہ ٹھنڈا ہوا تھوڑی دیر بیٹھے تو پھر اس نے باتیں پوچھنا شروع کر دیں تیرے ساتھ کیا ہوا تو اس نے پھر بڑے مزے کے ساتھ اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ جب ہم گریفتار ہو کر مدینہ پہنچیں تو پھر اس طرح میں نے اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تھی اور وہ اتنے رحیم ہیں اتنے شفیق ہیں بڑی محبت سے پیش آتے ہیں بڑی ہمدردی کے ساتھ کسی بات سنتے ہیں تو عدی تم بھی فوراں جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور اس نے کہا اگر تو وہ بادشاہ ہیں تو تجھے بادشاہ کا قرب نصیب ہو جائے گا اور اگر وہ نبی ہیں سچے تو عدی بن حاتم کہتے ہیں پھر اس کی باتوں نے میرے اندر شوق پیدا کیا اور میں مدینہ کا قصد کیا میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا مسجد نبی میں تو حضور نے میرے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیسے آئے ہیں میں نے بتایا میں عدی بن حاتم ہوں جب حضور نے یہ سنا یہ حاتم تائی کا بیٹا ہے آپ کھڑے ہو گئے اسے گلے سے لگایا اور فرمایا ہم سخیوں کی قدر کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضور کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ چلو حضور نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو ایک پاگل سی عورت تھی جو رستے میں کھڑی تھی وہ حضور کو پکڑ دیئے ہاتھوں سے اور کہتی ہے محمد بن ساتھ آؤ اب عدی بن حاتم کہتا ہے کہ حضور ساتھ چل پڑے میں بھی ساتھ تھا اس نے جب گھر میں بٹھا دی اور کہا کہ محمد میرا یہ کام کرو میں نے دل میں کہا کہ یہ بادشاہ تو ہو نہیں سکتا بادشاہ ایسا کری نہیں سکتا یہ ضرور اللہ کا سچا نبی ہے پھر کہتے ہیں کہ گھر لے کر گئے مجھے اور گھر میں میں نے دیکھا کوئی شاہ نہیں تھی تو میں نے کہا یہ بادشاہ کا گھر نہیں ہو سکتا یہ نبی کا کر ہو سکتا ہے ایک تکیہ تھا تو حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ حضور نے وہ تکیہ بھی خود نہیں لیا بلکہ مجھے وہ تکیہ دیا اور خود نیچے بیٹھ گئے میں نے کہا استغراللہ یا رسول اللہ آپ اس پر بیٹھ میں نیچے بیٹھتا ہوں فرمایا نہیں ہم مہمانوں کی عزت کرتے ہیں آپ اس پر بیٹھیں یہ میرا حکم ہے اور میں نیچے بیٹھوں گا تو حکم حضور نے اس کو اوپر بٹھا دیا وہ دل سے کہتا ہے کہ میں یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول ہیں یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے کیونکہ بادشاہ ایسا کر نہیں سکتا پھر حضور نے بڑے پیار سے میری خدمت کی مجھے کھانا پیش کیا اور پھر مجھے پوچھا عدی تم اس لیے مسلمان نہیں ہو رہے ہو کہ مسلمانوں کے پاس بہت بڑا ملک نہیں ہے خدا کی قسم انقریب کیسر و کسرہ اور ساری دنیا پر مسلمانوں کے حکمرانی ہوگی عدی بن حاطن کہتے ہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کسرہ ایران کے تخت پر بھی آپ کا قبضہ ہوگا فرمایا ہاں اس کے تخت پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا پھر فرمایا کہ عدی اس لیے کلمانی پڑھ رہے کہ مسلمان غریب ہیں کمزور ہیں فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ایک دور وہ مسلمانوں پہ آئے گا کہ جب یہاں لوگ زکاة اور صدقات لے کر نکلیں گے مگر زکاة لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا میں بڑا حیران ہوا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے پھر کہتے ہیں عدی بن حاطم اتنی دورت مسلمانوں کے پاس ہو جائے گی اور اتنا امن ہو جائے گا کہ قادسیہ سے شام سے ایک عورت زیور اور سونے سے لدی ہوئی مدینہ پہنچے گی اور اسے رستے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا میں بڑا حیران ہوتا اتن باتوں سے اور جب حضور نے میری خدمت کی اور میں یقین ہو گیا کہ میں یہ اللہ کے رسول ہیں اور بادشاہ نہیں ہیں پھر میں ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کہ مسلمان کریں اور اس نے اشہد اللہ الہہ اور پھر حضور کی بارگاہ میں رہا اور حضور کے ساتھ ساری عمر گزاری اور آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہا تو یہ وہ حاتم تائی ہیں کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا ان میں سے ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یعنی میں خود اس جنگ میں شامل تھا جب ایران کو فتح کیا گیا تو میں اس بات پہ سب زیدہ حیران تھا کہ کس رائیدان کا تخت بھی مسلمانوں کے پاس ہوگا تو کہتے ہیں جنگ میں خود شامل تھا جس میں ایران کو فتح کیا گیا جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر کہتے ہیں دوسری نشانی بھی میں نے آنکھوں سے دیکھی ایک عورت شام سے چلی اور سونے سے لدی ہوئی تھی اور مدینہ پہنچی اور کسی نے اس کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اتنا امن ہو چکا تھا اور کہتے ہیں تیسری کا مجھے انتظار ہے لیکن وہ ان کی موت کے بعد وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا کہ جب لوگ زکاة لے کر باہر نکلتے تھے بزاروں کے اندر اور پوچھتے تھے کوئی زکاة لینے والا ہے کوئی صدقہ لینے والا ہے مگر صدقہ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا یہ سلام کی برکتیں تھیں دعا اللہ تعالیٰ جنہوں نے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزاری ہمیں بھی ان کی اتباع کرنے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وما علیہنہ اندر پلا